اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سارے خیر خیر ایسے ہوں گے بھائی لوگ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ جو بھی لائک کومنٹ شیئر کرتا ہے نا ویڈیو کم تو ان سب کا بہت زیادہ شکریہ تو بھائی میں نے یہ ویڈیو میں جو ابھی بنا رہو نا تو یہ میری مطلب ایک الگ ویڈیو ہے مطلب باقی ویڈیو سے میرے کافی الگ ہے یہ ویڈیو میں نے سوچ ہے اس طرح کے ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں میں نے ایک دو دفعہ کنگ کر رہے کیے تو ایک دفعہ خود کی ایک دفعہ دوسرے کی ایڈی سے کیا نا دوست کی ایڈی سے کیے تو میں نے سوچ ہے یار میں نے کہا اس پر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ لوگ کے لئے کیونکہ کافی دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگو ہم نے بھی کنگ کر کرنا ہے تو کوئی بتا دو کہ کیسے کرنا ہے تو کچھ ٹپ سے میں نے کئی یہ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تو پہلے تو یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ کو پتا ہے کہ کافی لوگ ایک سے کرتے تو میں اس کے بارے میں نے کہا ہے کیسے میں آپ کو بتاؤں گا ہیڈیو سوٹو میں کرنے ہیں ٹھاث میں نہیں ہے تو ایک بندہ کوئی دو دوستو تو دو میں کر لو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنے اور یہ جو ٹپ میں بتاؤں گا نا آپ لوگوں کو تو یہ سارے اس میں آ جائیں گے آپ جس میں بھی کرنا اس کے بعد بات آتی ہے اپی پی اور ٹی ٹی پی تو ٹی ٹی پی اور اپی پی میں آپ کو یہ کہوں گا نا کہ اپی پی میں سکوارڈ کرنا ہے تو اپی پی صحیح ٹھیک ہے سکوارڈ کرنا ہے تو اپی پی صحیح ٹی ٹی پی ڈو اور سولو کے لئے ٹوڑا ٹی ٹی پی صحیح ہوتا ہے مگر بات یہ نا کہ اپ پی پی میں ہیکر بہت ہوں گے بہت زیادہ ہیکر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بتا دوں ٹپ لمبر تین کے میپ تو میپ ارینگل میرا مار سب سے زیادہ بیسٹ ہے میرا مار اگر میرا مار لگ رہا ہے اگر میرا مار نہیں سال کے طور پر اکثر لوگوں سولو لگا لیتے ہیں اپ پی پی میں تو پھر ادھر نہیں لگتا سرور سیلٹ کرنا کون سا ہے میڈلیس میں ہیکرے حد سے زیادہ ہیکرے یورپ میں بھی ہو جاتا ہے ایشیا میں بھی کنکر ایزیری پوش ہو جاتا ہے مگر یہ کہ میڈلیس میں سب سے زیادہ آسانی سے ہوتا ہے مگر یہ کہ ادھر ہیکر بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو سرور پی ہو گیا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دن کا روزانہ کا اپنا ایک ٹارگیٹ بنانے کہ بھائی میں نے دن میں آج اتنے پوائنٹ لینے میں نے سات دنوں میں مطلب ہے کہ ڈائیمنٹ کرنا ہے ایس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح کا آپ لوگوں نے اپنا کوئی ٹیبل بنا دی ایسا نہیں کہ ایک دن آپ لوگ سو پوائنٹ لے لو دوسرے دن آپ دس پوائنٹ لو بیس پوائنٹ لو کیلو ہی نہیں نہیں ایسے نہیں آپ لوگوں نے ایک دفعہ کی دی کہ بھائی میں نے آج دن کے سو پوائنٹ لینے تو تب تک مت چھوڑنا جب تک آپ لوگ سو پوائنٹ نہیں لو اس کے بعد اگر آپ سو لو کیل رہے ہو تو ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کو ٹیم میٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹپ نمبر فیو یہ کہ اگر آپ لوگ ڈو یا سکوارڈ میں کیل رہے ہو تو اپنے ساتھ ٹیم میٹ رکھو ٹھیک ہے ایسے ٹیم میٹ جو کیلنے والے ہو اچھے کیلے ہو مطلب ایک ون وی ٹو ون وی ٹری ہینڈل کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے بعد ٹیم میٹ اچھے ہیں تو پھر تو ہو جائے گا اور کوشش کرو دوست اپنا ایسے رکھو ڈو میں کر رہے ہو تو دوست اپنا ساتھ ایسے رکھو جو مثال کے طور پر جس نے کنکر نہیں کرنا ہے یا جس نے کیا ہوا ہے آلیڈی تو یا تو اس کو ایکسپیرینس بھی ہوگا ٹھیک ہے دوسرے بات یہ اگر وہ کنکر نہیں کر رہا تو وہ آپ کو بوٹ مارنے دے گا سارے تو بوٹ مارنے سے آپ کیل پوائنٹ ایزی لی لے سکتے اس کے بعد آپ کو بات کرتے کہ ڈروپ لوکیشن ڈروپ لوکیشن آپ کو تھوڑا دور ہونا چاہیے اور ہمیشہ ایک ہی ڈروپ پہ جاؤ ایک ڈروپ پہ ہمیشہ اس لئے جاؤ کہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ لگ جائے گی نولیج لگ جائے گی اس کے بارے میں کہ ادھر مجھے گاڑی کی در سے ملے گی لوڈ کے سیئے ادھر تو ہاں ہمیشہ ایک ہی ڈروپ پہ جاؤ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس ڈروپ پہ آ رہا ہے تو کوشش کرو اس کو مار لو اگر کہہ سکتے کہ بھائی میں مار سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اگر نہیں مار سکتے تو باغو کیونکہ شروع کے چالیس پچاس منس یہ بہت گندے ہوتے ہیں تو کوشش کرو پھر باغو اگر وہ ہوا میں تم لوگ لینے ہو پھر تو صحیح ہے اگر وہ دونوں ساتھی تو کلٹی مارو بھائی سیدھا کلٹی میں کلٹی مارتا ہوں ٹھیک ہے میں شروع کے آخر کے پانچ منس میں لے بہت ہے مگر یہ شروع کے چالیس تیس پڑھ نہیں ہے یہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں پسند اس کے بعد لوٹ کر رہے ہو تو لوٹ کے بعد آپ لوگ کے پاس گاڑی لازمی ہونی چاہیے گاڑی رنگ پوش کر رہے ہو گاڑی لازمی ہے ضروری ہے بھائی کہ رنگ پوش میں گاڑی نہیں ہے تو بس گے ہو سیکنڈ بات ایچ ٹو ایچ کلو ہمیشہ ایچ ٹو ایچ کلو شروع میں اگر آپ لوگ میڈ میں جا رہے ہو کیونکہ ٹائر کم ہوتا ہے تو رنگ کم ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مگر جب ٹائر تھوڑا بڑا ہو جاتے اس گراؤن تو اس میں پھر ایچ ٹو ایچ کلنا لازمی ہے بے شک زون میں ہی مچ جاؤ ٹیک ہے زون میں ہی بے شک مچ جاؤ مگر ایچ ٹو ایچ کلنا سہی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سموک کے نیٹس کی تو سموک اور نیٹ بھی بہت ضروری ہے سموک تو مطلعہ کے طور پر کور بنانے کے لئے ٹیک ہے کور آپ لوگ بنا سکتے یوزو کر سکتے اس کے بعد بات یہ کہ نیٹ نیٹ بہت یوزو سموک کوئی کور میں ہے نا تو بے فالتو کا رش کبھی مت کرو کسی پر بے فالتو کا رش کبھی بھی مت کرو مت کرنا ٹیک ہے تو نیٹ کا یوزو آپ لوگ کر سکتے دوسری بات ہے کہ سولو میں آپ کیل رہے ہو ٹیک ہے سولو میں آپ کیل رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جب جیسی رنگ آپ کی بڑی گی تو ٹیم اپ والے بندے زیادہ آ جائیں گے اگر آپ خود بھی ٹیم اپ میں کیل سکتے ہو تو صحیح ہے ٹیک ہے اگر آپ یہ بندہ نہیں ہے ٹیم اپ میں نہیں کیل سکتے ہو تو پھر آپ کپڑے اتار کے آوٹفٹ اٹار کے سکن ہٹا کے کیلو کیونکہ اگلا بندہ بھی وہ بھی یہ صحیح کیلے گا تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا مثال کے دروں کو یہ آپ کو مارنی پر وہ بھی دیکھیں گے وہ کہیں گے شاید ہمارا اپنا بند ہے تو وہ نہیں ماریں گے دوسری بات آپ لوگوں میں بتا دوں کہ گیس کین آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے گیس کین اس ہی ہے نا کہ بہت کام کی چیز ہے مثال کے آپ لوگ زون میں جور ایک دم آپ لوگ کے ایک ہیل بھی کم ہو رہی اوپر سے آپ کے گاڑی میں پیول بھی ختم ہو گئے ہو بھائی دوسری گاڑی ملنے بھی نہیں تو گیس کین آپ کے لئے ایک گیس کین کم سے کم رکھو اگر زیادہ چار بند ہے تو چار ایک ایک گیس کین رکھو صحیح ہے جیسے کمپیٹر ڈومکر دوسری بات ہے فائٹ کبھی بھی مت لو اگر آپ لوگ کے پاس ہیل میس ٹویسٹ نہیں ہے تو بے فالتو کی فائٹ نہیں لینی ہے اگر آپ دیکھ بھائی باقی بندے کو میں مار سکتا ہوں تو مطلب ہے کہ بہت جگرہ ہے نا اور نہیں درنا پوائنٹ کٹنے سے تو بے شک پھر فائٹ لے لو ٹھیک ہے باقی آپ کی مردی مرمین نیک ہے تاکہ آپ لوگ کے ہیلمٹ ویسٹ کے بنا آپ لوگ کسی پہ رش کر لوگے دار کے ہارڈ ڈروپ ہیں ٹھیک ہے ہیلنگ میں جب رنگ پوش کرتا ہوں میں پچاس بینڈج رکھتا ہوں پچاس بینڈج کیونکہ میں شروع کے تین زون جا چار زون میں زون میں ہی نہیں جاتا ہوں میں زون میں نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مجھے بینڈج بہت رکھنی پڑتی ہے جب تین زون چھوٹے ہوتے ہیں نا بھائی تو یہ ہیکر اگر لوگی میں ہیکر ہے تو وہ کافی کو مار دیتا ہے اگر ہیکر نہیں ہے تو بھی کافی مری جاتے ہیں مطلب ہے کہ ٹپ ٹین ٹپ ففٹی تک تو ایزی لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ہیلنگ رکھو ہیل بیٹل کرو جتنا کر سکتے ہو ہیل بیٹل کرو دوسرے ڈراب کبھی لوٹنے مجھو آپ یہ نہیں کہ یار میں ڈراب لوٹنے جا رہا ہوں بھائی کبھی بھی ڈراب آپ مت لوٹو کوشش کرو کہ ڈراب مت لوٹو اگر ڈراب کے بعد جانبی ہے تو گاڑی ڈراب سے گھماتے رہو آپ نے ڈراب سے گاڑی گھماتے رہو ڈراب سے اس لئے گاڑی گھماتے رہو گیا اس کے ساتھ ڈراب کے ساتھ کوئی بندہ کیم کر رہے لیٹا ہوئے سولو میں ٹھیک ہے سولو کی بات تو آپ لوگ کے لئے آسانی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ مطلع کے طور پر آپ جیسی لو بی میں آتے ہو ٹھیک ہے جو تیس چالیس سیکنڈ ہوتے اس میں آپ ایک ایک بندے کو خاص طور پر دیکھ لو آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بندہ کس کے ساتھ آئے ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہ بھی پتہ لگتے ہیں کہ ہیکر تو اگر آپ لوگ دیکھ رہو کہ بھائی ہیکر ہے مطلع کے تو پس سرور فیز ایک والا ہو گئے ایم بوٹ والا ہیڈ اپس اگر ایسے ٹائٹل آپ دیکھ رہو نا تو آپ کو سمجھ لگے بھائی یہ بندہ ہیکر ہے تو اس کو لیو کر دو اور اگر آپ بعد میں گیم کے دوران بیچ میں آپ دیکھ رہو کہ بھائی یہ ہیکر تھا ہم نے لیو نہیں کی تو پھر کوش کرو ایس ٹو ایس کے لوگ سیکنڈ بات یہ کل فیڈ دیکھو کل فیڈ آپ دیکھ رہو بھائی آپ کو پتہ لے کہ بھائی گروزے سے کسی نے تین ہیڈم آ رہے ہیں تین بندے گئے تو آپ دیکھو بھائی ہماری نزدیک کوئی گروزہ تو نہیں چاہاں گروزہ جو گاڑی میں بیٹھ کے بھاگو ادھر سے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے میں آپ لوگ کہتا ہوں ہیکر سے بات کہ لاشٹ میں اگر ہیکر آپ کو مارتا ہے ٹیک ہے ٹو فائی ٹو ٹو میچ ٹری میں تو اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ لوگ کے لئے آچھا دوسری بات بورٹ کل کا میں نے آپ کو کہا تھا نا تو بورٹ کل کا یہی حساب ہے کہ آپ کے ساتھ ایک دوسر ٹیم میٹ ہے ٹیک ہے جیسے میرے جب رنگ پوش کرتا ہوں میرے سپورٹر کلتا ہے وہ مجھے سپورٹ دیتا ہے سیکنڈ بات یہ نا کہ جب میں وہ بورٹ نہیں مارتا پوری گیم میں وہ میرے ساتھ ایک سو ستر گیم کلے گا اس میں اس کے تیس کلاؤں گے وہ تیس بھی اس نے ریل مارے ہوں گے مطلب جب ہم ہماری فائٹ ہوئی ہوگی تو تیس ہی اس نے جو مارے ہوں گے تو وہ ریل ہی مارے ہوں گے باقی اس کے اللہ وہ باقی بورٹ میں مارتا ہوں کبھی کبار ایک بندہ ایسا ہے کہ بھئی مجھے دور ایک بندہ دیکھ گیا اس کو کہ بھئی ادھر ایک کیمپر لیٹا ہوئے گاس میں ادھر اس کو دیکھ گیا وہ مجھے مار لے گئے بھئی ادھر بند ہے باقی اس کو میں مار دیتا ہوں اس طرح کے محصہ لگے طور پر اس سے آپ لوگ کو یہ کہ کل پوائنٹ بھی مل جائیں گے بورٹ مارنے سے سیکنڈ بات یہ کہ سروائنگ پوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں نا تو جب یہ آپ لوگ کو بتاتی ہیں تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس سے آپ لوگ کو کافی مدد ہوگی پھر بھی اگر یار کوشش کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے نا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اس طرح کی کوئی اور ویڈیو بھی لے کیا ہوں آپ لوگ کے لئے ٹپس کی تو اتنا تو میں وہ ہونے ہی کہ بھئی آپ لوگ کے پرو کے بندہ کے بھئی آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ ٹپس ہوں گا میرے پاس یا کوئی اتنی بڑی اٹھوی منٹس آگا ہے مگر ہی جتنا بھی تا میں نے کوشش کی آپ لوگ کو بتانے کی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ لوگ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے اور پھر انشاءاللہ ملیں گے دوسری ویڈیو میں کسی اور ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے اللہ حافظ موسیقی